آپ سفر سلامتی ہو خسان بخاری کا لکھا ہوا ہے این آزمائش کے پل سیراتوں سے اب گزرنے کا کیا ملے گا جو دل میں رہ کر نہیں ملا وہ تلاش کرنے سے کیا ملے گا جو بعد از مرک کہہ رہے ہو وسال ممکن ہے جھوٹ ہے سب جو ہم کو جیون میں مل سکانا بھلا وہ مرنے سے کیا ملے گا سنو محبت میں اب پرانے خیال کے لوگ مر چکے ہیں نئے زمانے میں اب پرانی غزل اترنے سے کیا ملے گا میں کینوز پر اتار لایا ہوں کچھی پینسل سے اپنا جیون اسی کو ایسے ہی رہنے دینا کہ رنگ بھرنے سے کیا ملے گا میں یاصر رشید ہوں اور آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین وفاق کے بجٹ کے بعد پنجاب نے بھی اپنا بجٹ پیش کر دیا اور یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے جس پہ لوگ ملال کے اندر مبتلا ہیں لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں گزشتہ برس جب بجٹ پیش ہوا تھا تو میں نے ایک نسخہ کیمیا دیا تھا اور اسی نسخہ کیمیا کو ایک بار پھر سے بیان کر دیتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ اب کی بار کیا کیا گیا ہے سیانے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بڑوں کی روایات کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے والی قومیں ہی زندہ رہتی ہیں اور ہماری حکومت نے اپنے بڑوں کو یاد کرنے کا اچھا موقع فراہم کیا ہے بجلی مہنگی کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ دل کے مریض ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ بجلی کا بل دیکھ کے آپ کا جی گھبرائے تو چھت پہ لٹکا پنکھا چلانے کا مت سوچئے ہاتھ والی پنکھی لے کے آئیں جو تھوڑی سی وزنی ہو تاکہ آپ اسے جھلتے رہیں جس سے آپ کا بل بھی کم آئے گا اور آپ کو بزرگوں کی یاد بھی آتی رہے گی اور مسلسل جھلنے سے آپ کے بازو کے آساب بھی مضبوط ہو جائیں گے اگر آپ کے گھر میں وارٹر ڈسپنسر ہے تو اس کو بھی بند کر دیں ایک گھڑا لے کے آئیں اس پہ پانی بھر کے رکھا کریں اس سے پانی پیا کریں ڈسپنسر سے ٹھنڈا پانی پینے کو ملے گا اور مفید سہد بھی ہوگا اپنے گھر میں ٹیوب لائٹس اور انرجی سیور سے بھی چھٹکارہ حاصل کیجئے اور گھر میں سرسوں کے تیل کے دیئے لے آئیے شام ڈھلتے ہی وہ دیئے اپنے باورچی خانے غسل خانے اور اپنے گھر کی منڈیروں پہ جلا دیجئے جس سے آپ کو محلاتی زندگی گاؤں کی یاد اور شہر کی رہائش کی ملی جلی کیفیت کا اندازہ ہوگا اور آپ ایک ہائیبرڈ لائف کی فیل میں چلے جائیں گے اگر آپ نے گھر کے کپڑے دھونے ہیں تو گھر کے نزدیکی کسی خال ٹیوویل یا نہر کا انتخاب کیجئے جہاں پہ پانی آپ کو مفت مل جائے خود بھی جائے اپنے بچوں کو بھی لے جائیں وہاں کپڑے دھویں اس سے آپ کی وارٹر موٹر کے استعمال نہ کرنے سے بجلی کے بل میں بھی کمی آئے گی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک تفریح کا انتظام ہو جائے گا ایک دن کھانا بنا کر فریج میں سٹور کرنے کی بجائے روزانہ ہر وقت کا کھانا تازہ بنائیے اس سے فریج کے استعمال سے بھی جان چھوٹے گی اور ہر وقت کھانا بنانے کے عمل سے گھر کی خواتین میں بھی چستی آ جائے گی اور لکڑیوں پر کھانا بنانے سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جھنجڑ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ ہائیجین خوراک کھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے بصورت دیگر اگر آپ روز مرہ کے معمول کے مطابق ان اشیاء کے استعمال کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر بہت تگڑے انسان ہیں جو آپ ابھی سے کر رہے ہیں اگر وہی کرنا آپ چاہتے ہیں تو دل کے اچھے سے ڈاکٹر کو بھی ڈھونڈ رکھیے کیونکہ یہ پیغام سننے والوں میں سے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اس عمل سے کاثر ہے کہ وہ بزلی کے بلز کی ادائیگی میں صاحب حیثیت ہو نہ تو وہ یہ استطاعت رکھتا ہے کہ سولر سسٹم لگوا سکے اور نہ ہی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ ہر مہینے بڑھنے والے یونٹ کی قیمت پر اتمنان سے بیٹھا رہے جنہوں نے سولر سسٹم لگانے کی استطاعت رکھی تھی وہ بھی اب بھگتنے کو تیار بیٹھ ہیں جب دہائیوں پہلے کسی گاؤں میں بجلی کی تار آیا کرتی تھی جب پہلا بلب کسی گاؤں میں جلا کرتا تھا تو لوگ جا کر گاؤں کے اس چادری کے گھر کی طرف جاک در جاک جاتے تھے روشنی دیکھنے کے لیے اور امید لگاتے تھے کہ کبھی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہماری نسل اپنی راتوں کو بھی روشن کر سکے گی اگر انہیں یہ معلوم پڑھتا کہ مستقبل میں اس کے بل کی ادائیگی کے باعث لوگ زندگی کے خاتمے کی طرف راقب ہو جائیں گے لوگ ذہنی بیماری کا شکار ہو جائیں گے تو وہ لوگ راتوں کو روشن کرنے کی بجائے وہ ماں کے بقول راتوں کو کالی کرنا زیادہ مناسب سمجھتے کیونکہ اس حکومت وقت میں پھر سے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے ہمیں یوں لگا کہ جیسے بازار سیاست و لطافت میں ہمیں نیم مدہوشی کی حالت میں یا حکومت نے کسی اور کے سامنے پیش کر کے ہماری بولی لگوائی ہو کے لگائیے کیا بولی لگاتے ہیں ہماری مختلف معاملات کے اوپر مضمت کے بعد بھی ابھی مرمت میں کچھ کمی ہے کہ ہماری الائنمنٹ اس دور کے سب سے بہترین خرادی اسے کروائی جا رہی ہے ہم وائٹیمن سیلری کی کمی کا شکار ہیں ہم مختلف وائٹیمنز کا شکار ہیں وائٹیمن محبت کا شکار ہیں اور ہمیں ٹیکس کا ٹیکہ پہلے لگا ہوتا تھا لیکن اب پوری کی پوری ڈرم کی بوتلیں لگائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کسی انسان جیسا برتاؤ کریں گے یا کسی زومبی کی طرح یا کسی میٹا ہیومن کی طرح بیہیو کرنے شروع ہو جائیں گے اور ہمیں اس حد تک کاریگر بنایا گیا ہے کرزہ مانگنے میں کہ ایک دوسرے سے مانگتے رہیے اور چوک چراہوں پر کھڑے ہوئے بھگاریوں سے آپ ترقی کرتے چلے جائیں بجلی کی بلوں کی مد میں آنے والا خرچہ ہمیں سہراؤں کے اس خپرے سامپوں جیسا لگنے لگا ہے جو ایک منٹ میں ڈسے تو آپ کی موت اسی وقت واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ بار بار ہمیں ڈسے چلا جا رہا ہے اور ہم سانس لیتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم خود اتنے زہریلے ہو چکے ہیں کہ جس دن ہم ڈسنے پہ آ جائیں گے تو وہ چند سیکنڈز تک مات کسی کی واقع ہو سکتی ہے اور اس زہر کا تریعاق شاید ان کے پاس موجود نہ ہو بہت سی چیزوں کو آؤٹسورس کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے تو اپنے گھر بھی آؤٹسورس سے چلتے ہیں لیکن عام شہری کے گھر کا خرچہ تو سارے سورسس کے استعمال کے بعد بھی پورا نہیں ہوتا جس طریقے سے آج سوال اٹھایا گیا ایکسپیس کے ریپورٹر کی طرف سے اس کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں تھا یہ حکومت سادہ سا اعلان کر دے کہ ہم مغلیہ منگولیہ اور آناتولیہ سلطنت کا ایک کومبو بن چکے ہیں کہ جہاں پہ مغلیہ سلطنت کی طرح کسی کو بات کرنے سے پہلے حتی کے عزت قانون کے تحت آلی جا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں کا جملہ کہنا لازم ہوگا یا پھر منگولیہ سلطنت کی طرح جس جگہ پہ جہاں پہ جی چاہے گا وہاں پہ ملکیت اپنی ظاہر کر دی جائے گی چاہے اس کے حصول کے لیے گھوڑے دورانا پڑیں سروں اور دستاروں کے میناری کیوں نہ بنوانا پڑیں اور ہم آناتولیہ کے سلطنت کی طرح اپنا شہر بچانے کے دعوے تو کرتے رہیں گے اپنی ماضی کی کارکردگی پہ اتراتے رہیں گے اپنے سروں کے اوپر تاج کی کہانیاں بیان کرتے رہیں گے شہر کی درو دیواروں پہ اپنی پڑی ہوئی چھاپ کو گنواتے رہیں گے لیکن اپنے دشمن کی حکمت عملی کو نہیں جانیں گے اور اپنا شہر گواہ بیٹھیں گے کیا کریں گے ہمارے پاس کیا بچا ہے یعنی ہر سال آپ اضافے پہ اضافہ کرتے چلے جائیں جب اس طرح کے پھر سوال ہونے لگیں کہ کیا پچاس ہزار کمائی کرنے والے سے ہی صرف پوچھا جائے گا کیا اس کی ہی موبائل سم بن کی جائے گی کیا کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے محلات کس طریقے سے بنا لیے کیا دبائی لیکس کو صرف یہ ہی کہا جائے گا کہ ایک نیا شوشہ ہے کیا اسے ہی پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ پینما لیکس سے کیا نکلا تھا جو اس دبائی لیکس سے نکل آئے گا پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کرنے والوں سے زرہ پوچھیں کہ ان کا مہینہ کس طریقے سے گزرتا ہے ایک ریڑی بان سے پوچھیں کہ جب اسے منڈی سے ڈھائی سو کی قیمت پر کوئی چیز لانا پڑتی ہے تو گہا کہا کہ اس سے کس طریقے سے استفسار کرتا ہے اور وہ کس قسم کی توجیحات اسے بیان کرتا ہے پوچھیں پوچھیں اس مزدور سے پوچھیں کہ جس کی عجرت آپ نے چھتیس ہزار روپے مقرر کر دی ہے لیکن بینکس کے باہر نوکری کرنے والے گارڈز جو ہیں وہ پچیس ہزار سے زیادہ نہیں لیتے پوچھیں اس شخص سے کہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ مفت تعلیم اور مفت صحیح کی سہولیات تمہیں فرام کی جائیں گی لیکن جب وہ اسپتال میں جاتا ہے تو اسپتال والے کہتے ہیں کہ اس صحیح کارڈ کے اوپر جو سٹینٹ تمہیں پڑھیں گے وہ ناکارہ ہوں گے تم پرائیویٹ ڈلواؤ گے تو تمہاری زندگی بچ سکتی ہے پوچھیں ان تین سینٹری ورکر سے پوچھیں کہ جنہوں نے کل اپنی جان کی بازی گبائی ہے لیکن اپنی جان گبائی کے بھی وہ جو سیفٹی جیکٹس ہی وہ انہوں نے نہیں پہن رکھی تھی کس نے اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا اور کہاں پہ تیراکی کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف یہی سوچتے رہیں گے کہ بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہی سوچتے رہیں گے کہ افغانستان کے اندر ترقی اس طریقے سے ہو گئی ہم بیٹھ کے یہی سوچتے رہیں گے کہ بھارت نے آئیٹین جسٹری کے اندر کیا کوہرام برپا کر دیا ہم بیٹھ کے یہی اپنی ماضی کے اوپر بیٹھے رہیں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے پائلٹ نے یو ای کے پائلٹس کو تربیت دی تھی صرف ماضی کو سوچ سوچ کے حال میں جیا نہیں جا سکتا ماضی میں اگر کوئی سلطنت گوائی ہے تو حال میں نئی سلطنت بنانے کی تغدو ہوتی ہے گے نہیں ہوتا کہ مزاروں پہ قبروں پہ یا صرف کسی کی یاد کے اوپر بیٹھ کے اپنی زندگی کو گزار لیا جائے وہ خانکاؤں میں تو گزاری جا سکتی ہے لیکن حقیقت میں جہاں پہ آپ نے اپنے کمبے کو پال لاؤ وہاں پہ گزارنا مشکل ہے مجھے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ کسی دن امنو آشتی کا سورج اس دھرتی پر اترے گا اور یہ دھرتی جو ہے یہ سونا اگلے گی اور وہ جو کرنے ہیں سورج کی وہ کسی کو تپش نہیں دیں گی مجھے دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم ی